بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمت زہرہ کی زندگی کے چند ایک واقعات آپ کی گوشت گزار کرتے ہیں نوزہت المجارس میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کو جہیز میں ایک کمیز دی تھی شادی کے کچھ ہٹسا بعد ایک سائل حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی اے نبی کے گھر والو میں محتاج ہوں مجھے کچھ عطا کیا جائے حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی پرانی کمیز اس کو دے دے پھر خیال آیا کہ اللہ زوجل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلا نہیں پاسکتے جب تک تم اپنی وہ شہر راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت عزیز ہو پس آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی وہ کمیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دی تھی لاکر اس سائل کو دے دی حضرت سیدہ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں کھانا ایک وقت کے بعد میسر آیا میں بھائی حسن رضی اللہ عنہ اور والد مزرگوار حضرت سیدہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ کھانا کھا چکے تھے اور والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کھانا تدامل فرمانے لگیں تو ایک سائل نے دروازے پر آ کر صدا لگائی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تم پر سلام ہو میں دو وقت سے بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو والدہ ماجدہ نے جب اس سائل کی صدا سنی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا کھانا مجھے دیتے ہوئے فرمایا جاؤ یہ کھانا اس سائل کو دے آؤ میں نے ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا جبکہ وہ دو وقت کا بھوکا ہے ناظرین محترم یہ ہے حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت ناظرین محترم عرب کی عورتیں حضرت فاطمت زہرہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی کہ ہر وقت حضرت فاطمت زہرہ سادگی میں رہتی تھی اس لئے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ بی بی فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگی ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی موجزہ ہے یا کوئی دولت ہے وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں اس بات کو جاننے کے لئے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے آپ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا اس عورت کو اندر بولایا سہن میں بٹھایا وہ عورت بولنے لگی اے بنت رسول آپ کی سخاوت کے چرچے سریعام ہو رہے ہیں آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے کچھ دکھائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لئے بہتر ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی اے عورت وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جسم کے صورت میں عطا کی ہے ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا موجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مسلح رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے میں پہنچے اس نے مسلح ہٹا کر دیکھا اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مسلح کے نیچے لا تعداد میں خزانہ پڑھا ہوا تھا ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی اور وہ عورت آپ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں آپ کا لباس اتنا سادہ ہے آپ کے پاس اتنی دولت ہے میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے تب ہی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں لی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیعت کے قدموں میں رکھ دئیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق دیکھا اور موٹزہ دیکھا تو وہ آپ کے قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی مجھے معاف کر دیجئے آپ کا بابا اللہ تبارک و تعالی کا سچا رسول ہے میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آج میں اسلام قبول کرتی ہوں سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی رحمے دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے ساری کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی آپ رضی اللہ عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی تھی ایک عورت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول میرے تین سوال ہیں پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کے نزید سب سے افضل گھر کونسا ہے اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے اببہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے آگ لگڑی کو ختم کر دیتی ہے اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کونسا گھر زیادہ افضل ہے جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی اتنا ہی افضل ہو جائے گا میں نے اپنے ابباجان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لئے صندوق ضروری ہے ویسے ہی عورت کے لئے پردہ ضروری ہے اور تمہارا تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ کتنا فاصلہ ہے میں نے اپنے ابباجان سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ ایک قدم کا فاصلہ ہے وہ عورت کہنے لگی ہے بنت رسول یہ کیسے ممکن ہے تو اس کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت پر اللہ ان پر اپنی شان کے مطابق رحمتیں نازل کرے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت فاطمہ تو زہرہ کے اصوائے حسنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے نازم نے محسرم آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت فاطمہ تو زہرہ کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے گوشت گزار کیے ہیں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسائنٹ آئی ہوگی ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا کمنٹ بوکس میں حضرت فاطمہ تو زہرہ سے اظہار محبت کے لئے چند الفاظ ضرور تحریر کیجئے گا اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے وان اللہ نگے ویڈیو آپ کو پسائنٹ آئی ہوگی